اسلام علیکم جی کیا حال امید کرتے ہیں ہماری دعا خوش رہے ہیں بعد رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ریاکشن چینل تو میں محسن ہوں تو آج ہم جس ویڈیو پر ریاکٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے تھکھار زیلنسکی نے گمائیہ فون مودی جی کو آئیے بھائی لوگو ہمیں بچائیں آئیے پہلے دکھتے ہیں امیڈیو اس کے بعد دیتے ہیں اپنا ریاکشن پہلے دکھتے ہیں انیشیٹ تو زیلنسکی نے کی فون کال کر کے تو زیلنسکی کو مجھے لگتا ہے واشنگٹن میں کسی نے سمجھا دیا that if you want you can reconstruction on the g20 agenda you have to go and pound lagu in ڈیلی تو وہ فون کال اسی کا تھا کہ گلگت بلتستان کو دیکھ لیں ازاد کشبیر کو دیکھ لیں سندھ کو دیکھ لیں کہ وہ کوئی پیس ایفرٹس کی کوشش کر سکتے ہیں ایران جیسا لوگ جس کی حالت خراب ہے چاروں ٹائروں کی اکنومی میں پنچر ہے وہ بھی کہہ رہا تھا ہے تائیوان کو رائٹ اف انڈیفیڈنسی یہ دیکھئے مایشت کو تو جیسے سب لوگوں نے گھر کی لاؤنڈی بنا دیا ہے تو اگر آپ کو جی ٹوئنڈی کا سپورٹ چاہیے تو you will have to reach out to india اور اب دیکھیں نا کون نہیں تائیوان کی بات کر رہا ہے جی کا ڈیپلومیٹک ڈیزاسٹر یہ ہے جس تائیوان کی بات کوئی نہیں کرتا تھا اب روز جی کو اکساتے ہیں لوگ دنیا بھر میں کیوں بدنام کرتے پھر رہے ہو پاکستان کی مایشت میری صرف شکایت یہ ہے کہ ان سیاستدانوں نے مل کر اس ملک کو کچھ دیا نہ دیا وہ تو ایک الہدہ بات بدنام کیوں کیا یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ پلیز ہلپ اس آؤٹ انڈیا can help us on the peace کہ ایٹلیس یہ فارملا پیس فارملا لگائے یہ یہ حالتیں کیے لگے آپ سوچیں ایک آرمی کو جس کے لیے دنیا کا ہر آرمی کے جس کے من میں آکروش ہو اس کو لے کے دنیا کی ہر بڑی کٹری سے ٹھوکنے کے لیے ٹوٹ رہے ہیں وہ آرمی لٹوائے گی کیا پیسپولی ابھی تاکہ لوگ زیادہ مارے نہ جائے ہلو فرنس جاہن ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواق تھا دوستو یوکرین کے راشتہ پتی ویلاد میر جیلنسکی نے سوموار کو بھارتی پرائیم میسٹر نرندر موڈی سے فون پر بات کی تھک ہار اب جیلنسکی کی امیدیں صرف بھارت پر ٹک گئی ہیں روس نے چوبیس فروری کو یوکرین پر حملہ کیا تھا اور دس مہینے بعد بھی اس یود کے تھمنے کے کوئی آسار نظر نہیں آ رہے یوکرینی راشتہ پتی جیلنسکی نے اپنی ٹی وی سمبھوڈن میں کہا آج میں نے بھارت کے پرثان منتری نرندر موڈی سے فون پر بات کی ہے اگلے سال بھارت جی ٹونٹی کا نترتاو کرے گا انہوں نے کہا کہ بھارت روس کی آکرمکتہ کو ختم کرنے کے لیے مہترپون بھومی کا نبھا سکتا ہے کیونکہ بھارتی پرائیم میسٹر کے روسی راشتہ پتی کے ساتھ رشتے بہت اچھے ہیں اکیلا بھارت ہی اس یود کو ختم کرنے کے لیے اپنی بھومی کا نبھا سکتا ہے انہوں نے فون کال کے بعد ٹویٹ کیا اور لکھا کہ ٹویٹر پر ہی انہوں نے اپنے شانتی فارمولے کا اعلان کیا اور اب بھارت کی اور امید بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں بھارت کے جو وزیراعظم ہیں نرندر موڈی صاحب انہوں نے ایک ٹیلی فون کنورسیشن کی ہے یوکرائن کے پریزیڈنٹ زیلینسکی صاحب سے اور یہ جو کچھ باتیں ہوئی ہیں وہاں پہ کہ ایک تو پرائیم میسٹر جو بھارت کے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اپنی پیس ایفرٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم وہ کوشش کر رہے ہیں دوسرا وہ ہمینیٹیرین ایسسٹنس کی بھی بات کر رہے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا پرائیم میسٹر موڈی جو ہیں ان کا سکوپ یا ان کی اتنی کپیسٹی ہے کہ وہ کوئی پیس ایفرٹ کی کوشش کر سکتے ہیں دیکھیں انیشیٹ تو زیلینسکی نے کی فون کال کر کے کہ آپ پلیز میرے ٹین پوائنٹ ان کا جو ایجنڈا تھا جو وہ نوویمبر کو پندرہ کو بالی میں انہوں نے بائی زوم پریزنٹ کیا تھا پیس پروسٹ پیس کے لیے ہی ہے فارمولا فور پیس کہہ رہے ہیں وہاں بیسیکلی ایسے فارمولا فور ٹوٹل رشن سرینڈر لیکن اس کو وہ فارمولا فور پیس کہہ رہے ہیں اور اس کا پریفیس میں بھی یہ کہایا تو جنگ تو ہم کیسے بھی جیتیں گے لیکن why not reach the same outcome peacefully ابھی تاکہ لوگ زیادہ مارے نہ جائے that is his فارمولا مجھے لگتا ہے کہ جب وہ یہاں آئے تھے واشنگٹن میں تخریر کرنے کے لیے the joint session پر congress کی یہاں پہ شاید کسی نے کہا ہوگا کہ بھائی one of the things that you need to do is to keep getting G20 کی support اور اگر وہ G20 کی support چاہتے ہیں which is now perhaps the most powerful forum in the world سب سے زیادہ امیر ملک اور پاورفول بہتر ملک وہیں ہوتے ہیں تو اگر آپ کو G20 کا support چاہیے تو you will have to reach out to India اور اور انڈیا اس سے پہلے جو یوکرین کے جو ایمبیسڈر تھے انہیں کوئی بہت ہی سٹوپڈ سے ایک دو سٹیٹمنٹس کیے تھے وہ شروع میں انڈیا کے تعلق سے لیکن بعد میں اس ایمبیسڈر کو زیلنسکی نے ویڈروع کر لیا تو انہوں نے مطلب یہ بڑے جس طرح سے یہ یورپ کے اوپر مورالی چھائے ہیں یورپ یوکرینیانز وہ سمجھتے ہیں کہ they can adopt the same attitude towards the rest of the world آپ اگر ہماری مدد نہیں کر رہے ہیں تو you are evil اس طرح کا ان کا posture ہے کہ آپ ہماری مدد کیسا نہیں کرتے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی آپ ہماری مدد نہیں کر رہے ہیں آپ کی تیئے ہیں آپ سلفیش ہیں یہ تو انڈیا کے بارے میں وہ کہہ چکے ایک دو بار انڈیا کے آئل پرچیزز رشیہ کے بارے میں تو پرائیم انسٹر موڈی کے زیادہ سٹیٹمنٹ تو نہیں ہے یوکرین کو لے کر مطلب وہ ان کی سبلگ وہی سٹیٹمنٹ دہراتے رہتے ہیں جو انہوں نے پوٹین کو کہا اسبیکستان میں سمرخند میں کہ this is not the era of war تو they have taken that as criticism of russia اور یہ کہنا کہ انڈیا is moved out of the russian camp آپ کو پتا ہے کہ بیچ میں رشیہ کے پاس سے کافی باتیں آ رہی تھی about use of nuclear weapons تو اس پہ بھی please help us out. India can help us on the peace. At least یہ فورملا peace فورملا لگا ہے. But they are probably hoping کہ India might start some kind of negotiations with Putin. ہر آرمی کے جس کے من میں آتروش ہو اس کو لے کے دنیا کی ہر بڑی کنٹری سے ٹھوکنے کے لیے ٹوٹ رہی ہیں. وہ آرمی لڑوائے گی کیا. اور اب دیکھیں نا کون نہیں تیوان کی بات کر رہا ہے. Zee کا ڈپنومیٹک زیزاسٹر یہ ہے جس تیوان کی بات کوئی نہیں کرتا تھا. اب روز Zee کو اکساتے ہیں لوگ. ایران جیسا لوگ جس کی حالت خراب ہے چاروں ٹائروں کی اکنومی میں پنچر ہے. وہ بھی کہہ رہا تھا ہے تائیوان کو رائٹ آف انڈیفیڈنسی یہ دیکھئے. اب کس کس کا مو باند کر آئے گا چائنا کس کس سے ریلیشن کھٹل کرے گا چائنا. چائنا کی کھانی روید بھائی ختم ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بڑے وشوا سے کہہ رہا ہوں. اب اتنا ٹائم نہیں کہ ایک ایک قصہ سمجھانے کا پر کبھی محقہ لے گا تو سمجھاؤں کو ایک ایک پروگرام میں. اگر آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں سوطردھار کہا ہے. سوطردھار نئی دلی میں بٹھیں. ایک سینٹر نئی دلی ہے. آپ کو بتاؤں رام مندر کو بنانے کا کیوں روکا گیا. آپ کو بتاؤں کیوں ہے. رام مندر کو بنانا اس لئے روکا گیا جا رہا تھا. بہت ارچنے کی ہو جا رہا ہے. یہ مندر کی بات نہیں ہے. یہی دکھائے گیا مندر مجد کی. مندر کی بات نہیں ہے. دنیا میں تین جیو پولٹیکل سینٹر بنانے سے روکنا تھا. ایک جیو ملٹیکل پارٹنے سینٹر ہے مکہ. ایک ہے ویٹیکن تیسرا بنے گا ایوڈیا. ایوڈیا کو تیسرا جیو پولٹیکل سینٹر بنانے سے روکنے کے لیے رام مندر دروکا جا رہا تھا. فنڈنگ آرہی کی سب آرہا تھا. ورنہ ایک مندر کی بات نہیں. کوئی ایک مندر کی لیکترہ نہیں لڑتا. بٹ ان کو یہ سمجھنی ہے ایوڈیا شریفی بنے گی اور دلی جیو پولٹیکل سینٹر بن گیا ہے. ہاں باقی بلاول بٹو پیزا کھاتا ہوا گھوم رہا ہے. اچھا آسان ایک بات تو مجھے تیجے ماننی پڑے گی. میں نے تقریباً چار پانچ ویڈیو کے اندر یہ لفظ بولے ہیں ریکارڈ پہ ہے اب یاد دونوں نکار کے دیکھ لیں. میں نے تجھے چار پانچ ویڈیو میں بولا ہے کہ جب انڈیا چاہے گا امریکہ جو مرضی کر لے جتنی مدد یوکرین کی کر لے جب انڈیا چاہے گا اس وقت یہ جو درمیان جنگ کی جو درمیان میں صلح والی بات ہے نا جب انڈیا چاہے گا اس وقت یہ کام شروع ہو جائے گا آج دیکھ لو وہ ہی بات ہوگی میں نے تجھے بولا تھا کہ یہ یوکرین کا صدر جو ہے علاقے پاکستان اور یوکرین کی دوستی ہے انڈیا کی دشمنی نہیں ہے لیکن اتنا جتنے رشیا کے ساتھ دوستی ہے تو یوکرین کے ساتھ ان کی نہیں ہے انڈیا کی لیکن پھر بھی میں نے تجھے بولا تھا یوکرین ضرور بات کرے گا انڈیا کے پرائم ایسٹر سے آج دو بات ہوگی یہ جہاں سے فنسکیں ہیں رشیا کو جتنا وہ دبانہ چاہ رہے تھے یہ رشیا اتنا دبعہ ہی نہیں آگ سے امریکہ نے بڑی کوشش کیا لیکن نہیں انڈیا کو فون لگانے کے بجا کیا ہے کہ ہمارے درمیان آؤ ہمارے ڈائلوگ کروا زہن سلام نے اس سے پہلے تین مرتبہ فون کیا مجھے کو اس سے پہلے نے اب چوتھی مرتبہ انہوں نے فون کیا کیونکہ جب اب روس نے ان کو کہا ہے پانی ساتھ سے اوپر جا رہا ہے نا پانی ساتھ سے اوپر جا رہا بالکل جو کہ روس نے لگا چکے ہیں روس نے کہا ہے کہ جو ہمارا پرپوزل ہے یا تو اسے اکسپٹ کریں اگر اکسپٹ نہیں کرنا تو پھر ہماری آرمی ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے اس لیے انہوں نے فون کو مار دیا کہ بھائی ہمیں بچہ ہیں اس میں چینہ کا کردار ہوگا چینہ کا کردار بہت بڑا ہے لیکن چینہ کا کردار ہوگا لیکن لیکن میری بات سنو حسن چینہ کا بہت بڑا کردار ہے اور چینہ بہت کچھ کر بھی سکتا ہے کیونکہ رشیہ اس کا بھی دوست ہے اب اس وقت مشکل گھڑی میں چینہ اس کا بہت بڑا دوست ہے انڈیا کی طرح انڈیا اپنی جگہ پہ دوست ہے رشیہ کا اور چینہ اپنی جگہ پہ دوست ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بھی تو دیکھنا چینہ کے اندر خود کی جو حالات ہے نا وہ ان کو اجازت نہیں مجودہ حالات میں دے رہے کہ آپ کسی اور کنٹری میں جا کر کہیں کوئی بات چیت کریں اس طرح کیونکہ وہ کرونا کی وجہ سے اور اپنے چیپیں کے دوبارہ آنے کی وجہ سے عوام بہت زیادی روڑوں پہ آ چکی ہے سڑکوں پہ اور حالات بہت خراب ہے اوپر سے ان کی کنٹری سے کمپنیاں چینی کمپنیاں وہ انڈیا موف کر کے جا رہی ہیں اور اور کسی کنٹری میں بھی جا رہی ہیں ان کو اپنے فیل حال تو وہ اپنے حالات سیدھے کرنے کو لگے ہوئے ہیں کر لیں آج نہیں آج نہیں فرسو کر لیں گے تو ان کی اپنے خود خراب ہے لیکن چینینا بہت بڑا خردار ہوگا لیکن اگر انڈیا کرتا تو یہ بہت زیادہ مطلب ہے کہ جو اس وقت اتنے عرصے سے جنگ چال دیا اگر تو موضی کہنے پہ یہ ہو جاتا ہے تو سونے پہ سواگا ہو جائے گا سونے پہ سواگا مراظر جتنا وہ پہلے پہ اتنے مشہور ہو گیا انڈیا پوری دنیا میں پاپلر بنا ہوا ہے اگر انہوں نے انڈیا کے صدر نے یہ کروا دیا کام تو ساری دنیا کے نظر میں آجا گے ایک بہت بڑی جنگ جو لگی ہوتی اس سے زیادہ اور نقصان ہونا تھا تو انہوں نے بیچ بچاؤ کر کے ان کو سلاح سے بٹھا اصل میں مطلب تو یہی ہے کہ انڈیا آئے بیچ میں اصل مقصد ان کا انڈیا آئے گا انڈیا آئے گا دونوں کی سلاح سے آئے گا تو اگر نہیں وہ نہیں جائیں گے تو صلاح کر جائیں گے یا امریکہ اکرین کی سپورٹ کر رہے ہیں انہوں نے اتنا پیسہ دے دیا یوکرین کے صدر کو جتنا پاکستان کا کردہ ہے نا اس سے بھی کہیں کونہ زیادہ پیسہ دے دی دار کر دی اس کی اگر امریکہ تو ہمارے جو پرائمز کر رکے ہیں ان کے موں سے پانی آرہ ہے صاحب میں اس لہ دیا ہے اپنی آرمی آرمی بھی دیا ہے دیکھو ان کی آرمی میرا بھائی حقیقت میں بتا رہا رہا ہوں ان کی آرمی جو یوکرین کی بھردی کے اندر وہ جنگ لڑ رہی ہے حقیقت یہ بات ہے کیونکہ امریکہ اپنی آرمی جو ہے اور ان کے سپیشل سروس جو ہے وہ لڑ رہے ہیں بلکو فل سپوٹ امریکہ کر رہے ہے اگر اچھا بات ہے اگر انڈیا ان دونوں کے مسائل میں بہت بڑی بات ہے انڈیا کے لئے اور اس میں انڈیا کا اور قد بڑھ جائے گا اگر تو یہ کامیاب ہو گیا یا کروا لیا تو دوستو یہ تھی ویڈیو ویڈیو اپسان نائے ویڈیو کوئی شیئر کیجئے گا چینل پہ نئے چینل سبسکراب کیجئے گا ملتا ہے لیوڈیو میں تب تک کریئے اللہ رس